جو بی بی بند سبر کے بلا ضرورت بند سبر کے بلا ضرورت بازار جائے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک قدم وہ اٹھائے گی تو اس پر اللہ کی لانت برسے گی فرشتوں کی لانت برسے گی زمین والے لانت برسائیں گے آسمان والے لانت برسائیں گے اور میرے حبیب بولنے تو فرمایا جب اللہ کی لانت برسے گی تو میں بھی اس بی بی پر لانت ہی کروں گا جو بی بی بند سبر کے جائے اور آگے سوننے میرے عبیب نے فرمایا اگر اس کا خامد راضی ہو اس کے بن سور کے بازار جانے پہ آپ ناراض ہو جائیں اللہ کرے اس بات پہ ہوئی جائیں اور اللہ کرے بدل جائے نظام جو خامد خود میکب کرا کے تیار کرا کے پارٹی میں لے کر کے جائے جو سامنے والی فرینڈ سیٹ پہ خود بغیر نکاب کے اس کو بٹھائے جو بوٹر سیکل کی پشت پہ خود پیار کرا کے بٹھائے اور جو خود کہے تو چلی جانا جا تو شادی بھی تو دیکھا میرے عبیب نے فرمایا جس کی بیوی بن سور کے جائے جس کی بیوی میک اپ کر کے جائے چیلم پہ بھی بیوٹی پالر سے ہو کے جاتی ہے جس کی بیوی بن سور کے نکلے وہ راضی ہو وہ خوش ہو بعد ایسے منع کرتے ناراض ہوتے ہیں وہ گناہ صرف عورت کے ذمہ ہیں لیکن اگر عورت بن سور کے نکل رہی ہے اور خامد راضی ہے وہ کہتا ہے ہاں ہاں ہم مادرن ہیں ہم جدید دور کے ہیں ہاں جدت اسی کا نام ہے ہاں لوگوں کو پتا کیسے چلے گا ہمارے پاس پیسے کیسے پتا چلے گا کہ تین گاڑی ایک اببا جی کے پاس ہے ایک بیٹی کے پاس ہے ایک بیوی کے پاس ہے کیسے پتا چلے گا کہ ہم بہت تعلقات والے اببا جی فلان شادی پہ بیٹی فلان گھر میں اور بیوی فلان گھر چلی گئی ہمارے تعلقات زیادہ ہیں اس لیے ہمیں زیادہ جانا پڑتا ہے میرے حبیب کری علیہ السلام نے فرمایا عورت بان سور کے جائے خامد راضی ہو وہ جتنے قدم اٹھائے گی اتنے ہی اپنے خامد کے لئے جہنم میں مکان تعمیر کرے گی فرمایا اس کے خامد کے لئے اتنے مکان دو دکھ میں تیار ہو گئے وہ جھلایا جائے گا وہ تپایا جائے گا وہ جہنم کی آگ کا اندھل بنے گا اور میں نے شاید آپ کو درج و نبات عدیت سنائی ہو میرے کریم رسول نے فرمایا بی بی ایک ہوگی پھر چار آدمیوں کو جہنم میں لے کے جائے گی یا رسول اللہ کس کو فرمایا باپ نے پردے کا نہیں کہا تو باپ بھی دو دخ میں جائے گا اگر بھائی نے پردے کا نہیں کہا تو وہ بھی دو دخ میں جائے گا شہر نے پردہ نہیں کرایا تو وہ بھی جہنم میں جائے گا وہ بیٹا وہ بیٹا جو کہتا تھا نانہ سوالہ کا موبائل لینا ہے تو امہ نے گھائی کے اندر شور ڈال دیا مجبور کیا خامد کو لے کر دیا اس بیٹے سے پوچھا جائے گا تو ساری زندہ امہ سے منواتا تھا یہ تو انہیں کیوں نکاح پردہ کر لے اور اب تو بی بی ذرا چالیس سال کی ہوتی ہے تو کہتے ہیں میری خیر ہے میں بڑی ہو گئی ہوں میری خیر ہے روٹیاں ساری کھاتی ہوں باقی سارے کاموں میں جوانوں کی طرح ہوں پردانی میں نے کرنا میری خیر ہے خلانہ تو میرے بیٹے کی طرح ظلم کی حد ہے ظلم کی حد کزن ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے اب چونکہ اللہ نے اس کے ساتھ نکاح کو حرام رکھا ہے تو یہ تمہارا بھائی ہو سکتا میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سور نجسلہین ہے کتہ بالکل ناپاک نہیں ہوتا کتہ بھیگ جائے تو بادوں کا ناپاک ہوتا ہے یہ کتے کے موں سے تھوک نکلے تو ناپاک ہوتی ہے سور نجسلہین ہے پورا ناپاک کشک بھی ہو تو ناپاک ہے میرے حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک سور ہو وہ پہلے ہی ناپاک اور دوسرا پھر وہ سور گاند میں لپٹا ہوا ہو غلازت کو سور پہ لگی ہو فرمایا ایک تو سور جو نجسلہین ہے اور پھر وہ گاند میں لپٹ جائے غلازت میں بھار جائے اس کے پورے وجود کو گندگی لگ جائے فرمایا وہ سور گندگی اور غلازت میں لپٹا ہوا تیرے جسم سے لگ جائے تو اتنا برا نہیں اتنا غیر مہرم عورت کا وجود وہ تیرے وجود سے لگ جائے تو برا ہے کس قدر تفصیل دی کہاں سے بات شروع کی اور کہاں میں نبی نے سکھائی قزن آگ ملا رہی ہے قزن کے ساتھ بازار جایا جا رہا ہے قزن کے ساتھ فلاں کام ہو رہا ہے قزن کو چچا کا بیٹا بھائی ہوتا ہے اگر یہ سگب بھائی ہوتا تو اس کے ساتھ نکاح نجائز ہوتا خدا رہا خدا رہا آ جاؤ لوٹ آؤ واپس پلٹو دین کی طرف لوٹو اس تفاہی سے نکلو یہ جو آگ ہے یہ جو بے سکونی ہے یہ جو تماشا ہے یہ لاکھوں کمانے کے باوجود جو بے برکتی ہے یہ بڑی بڑی فوجوں کے باوجود جو روز میتیں اٹھتی ہیں یہ جو روز جنادے پڑے جاتے ہیں یہ جو روز بیٹیاں بیوہ ہوتی ہیں یہ جو روز ماہوں کے سو آگ لٹھتے ہیں یہ ہماری نافرمانیاں ہیں ہم دین کے معاملے میں ہم لوگوں نے نرمی شروع کر دی ہے ہم اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کرنے لگے ہیں میرے حبیبے قریب سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا زنا صرف شرمگاہ کا نہیں ہوتا حضور نے فرمایا آنکھیں بھی زانی ہوتی ہیں کان بھی زانی ہوتے ہیں زبان بھی زانی ہوتی ہیں بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے